اسلام علیکم جی کیا عالمیت کرتے ہیں آخر یہ سو گئے ماری دعا خوش رہے باہد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دسی ریاکشن چینل تو میں ہوں حسن رہا تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ڈائٹل ہے موڈی اینڈ شاہ تھگ لائف تو تھاؤزان ٹونٹی تھری تو یہ کوئی میرے خواہ سے فنی ویڈیو ہو گیا یہ پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کو بات دیتے ہیں اپنا ریاکشن تو پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھی طرح سنیئے دھماکہ ہے یہ اور وہ 325 جن کی ہتیا ہو گئی تھی جن کو گان جان گوانی پڑے گی تھی اور ایک بھومی تیار ہو کر پڑی تھی کہ وکاس کی بھوک ہوتا پدیش میں دیش میں سائت سب سے زیادہ اور آپ کو لگا تھا کہ مای آواتی کے زیرو سیٹ آئیں گے دیکھیں ویسے تو سبھی پارٹی کی زیرو ہے کانگریس دو جیتی ہے وہ ان کی پرمپراغت پریوار کی سیٹ ہے اور مولایم بھی مولایم سنگھ کی جی کی پارٹی بھی جو پانچ سیٹ جیتے ہیں وہ بھی پانچوں ان کی خود ہی کی سیٹ ہے رازدیب سردیسائی کی آسی بیشتی نہیں دیکھی کہ امک شاہ آئیں گے تو یو پی میں دنگے ہوں گے امید شاہ آئیں گے اس میں آپ کا بڑا رول ہے نائس میرا کوئی رول ہے میرا کوئی رول ہے سب سے بڑا رول آپ کا ہی رول ہے ایک بات کو شکار کر لیجی میں بہت بڑا رول ہے آپ مشچند ہے کہ موڈی جی آئے خود آئے پرچار کرے یا نہ کرے الیکشن is over وارانسی کا چناؤ خطا اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ایک گھنٹا جایا نہ کرتا آپ واقعی مانتے ہیں کہ دیش میں سنامی ہے آپ مانتے ہیں کیونکہ سنامی کا ارث یہ بھی ہوتا ہے کہ سنامی کے بعد ڈسٹرکشن بھی بہت ہوتا ہے ہاں تو اور پارٹیوں کا ہوگا ہی کیونکہ اب تک آپ ویو کھہ رہے تھے آپ ویو کے بعد آپ سنامی کہنے لگے ہماری ویروہ دی پارٹیوں کا ہوگا دیکھیں بڑا نکسن ہوگا اتنا جو کانفیڈنس میں آپ کے آواز میں آج دیکھ رہا ہوں یہ کہاں سے آپ کو آرہا ہے یہ کانفیڈنس پبلک میں چاہتا ہے گاری پروک میں نہیں کر سکتا مانے انہوں نے کہا کہ فو بیا ہو گیا ہے ارے بھائی فو بیا کیسے ہو گا کس کو ہو گا آپ ہماری ڈیپوزٹ جوانت کا آج دیٹا لے کر آئے میں دے دیتا ہوں بہت اس سے بھی جیادہ گئی ہے ہماری جو مانت کوئی نئی بات نہیں ہے مگر ایک منسپالٹی جیت کر ہم ایسا نہیں کہتے تھے کانگریس کو ہمارا فو بیا ہو گا ہے ایسا ہنکار ہم نہیں پالتے تھے ہم بھی دیکھے ہیں سمائے بھائی پوٹاگ میں ہماری منسپالٹی جنسنگ جیت گئی تو آنند ہو جاتا تھا کہہ رہے بھائی چلو ایک بار منسپالٹی جیت گئے پرانتو باد میں یہاں آ کر اٹل جی یہ نہیں کہتے تھے کہ جوالال جی آپ کو اٹل بیہاری بات پر ایکا فو بیا ہو گیا ہے مانے ہماری سناؤ میں ایسا کیا پرینام آیا ہے کیا پرینام ایسا آیا ہے جس سے ہم درے میں بتاتا ہوں اٹل پردیش کے اندر ان کو پوائنٹ تھٹی ایٹ پرسنٹ ورٹ ملا ہے آپ پاٹ اور تین سو انچاس ڈیپوزیٹ جب تھو گئے اور تین سو چھے جگے نوٹا سے بھی کم ورٹ ملا ہے نہیں میں فو بیا کا جواب دے رہا ہوں رمیس بھائی ہمیں فو بیا ہونے کا کوئی کارن ہی نہیں ہے میں جواب دیتا ہوں پورا اٹل کھن میں ارسٹ جمانت جب تھو گئی ستر میں سے گواہ میں انچالیس میں سے پہتیس اویسی کو بولنے لائک نہیں چھوڑا دھگو جائے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھتا رہے گیا کسی نے بتایا نہیں کیا کرنا ہے نہیں کیونکہ امپورٹنٹ ہے نا کیونکہ انڈیا کو اوپوزیشن ہو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ پرائیم نیسٹر موڈی کے چیف سٹریجسٹ ہیں آپ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں اگر ایک منٹ کے لئے میں جواب بدل دوں اور کہوں کہ چلی اب آپ کو راحل گاندھی کو ایڈوائز کرنا آپ کیا ایڈوائز کریں گے یہ جواب میں کبھی نہیں لوں گا اروند کےجریوال نے پی سی کی اس میں انہوں نے کہا کہ ایک چیٹ کی وہ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ساتھ تو ہمارے والنٹیر تھے آپ کے ساتھ تو ہمارے بودھ کے وقتر تھے صرف آپ کو چار ووٹ پڑے وہ کہہ رہے کہ تین ووٹ ہمارے جو والنٹیر کے تھے وہ کہاں گئے وہ سوال پوچھ رہے تھے وہ تو والنٹیر کو پوچھنا چاہیے اور کےجریوال جی یہ کہہ رہے کہ ہم نے گپلا کر دیا اگر گپلا کر رہا ہوتا تو کانگریس کیوں جیتتی بھاجپا کالی دل جیتتا نہیں ان کا چارج یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا پنجاب میں آپ ہار رہے ہو وہاں پہ تو ویسی کالی دل کی زیادہ ذیمہ داری تھی یوپی میں اور اتراخن میں اور گوہ میں ان کا کہنا ہے کہ جتنا آپ کو ووٹ پڑنا تھا انہیں پنجاب نے کہا کہ جو آپ کا ووٹ تھا وہ کالی کو چلا گیا مائواتی بھی یہی کہہ رہے ہیں رہول آپ کے علاوے کوئی کیجریوال کو سنتا نہیں ہے کانگریس کی بولتی بند کر دی آپ کہتے ہیں کہ یہ آندھرونی ماملہ ہے بھانی شتیواری لیکن آپ بھی سٹر لیکن آپ بھی یونیٹے نیشن کی منیٹورنگ لو کرتے ہیں ہاں یونیٹے نیشن منیٹورنگ کرتے ہیں 1948 سے آپ اتنا سپش کر دے کہicieces پارٹی کا stand ہے کہ کاثمیر انیشن منیٹر کر سکتا ہے اتنا سپش کر دے ایک بار اتنا سپش کر دے کہ کاثمیر کو یونیٹے نیشن منیٹر کر سکتا ہے آپ نے ابھی کہا آپ نے ابھی کہا میں یہ بات ریکورڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں صدن میں جب جب جمہو این کسمیر راجیہ بولا ہوں جب جب پاک اکیوپائی کسمیر اور اکسائٹن دونوں اس کا حصہ ہے یہ بات کو آتا ہوں اور ہمارے سمیدان نے جمہو کسمیر کی جو سمائے تائی کری ہے اور جمہو کسمیر کے سمیدان نے جمہو کسمیر کی جو سمائے تائی کی ہے اس کے اندر پاک اکیوپائی کسمیر اور اکسائٹن دونوں سمائے تائی کری ہے اس لئے اگریسیو ہوں کہ جمہو این کسمیر کے پی ایکو کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا اگریسیو نہ ہو جان دے دیں گے اس کے لئے کیا بات کرے ہو آپ اگریسیو ہونے کی کیا بات کرے ہو جان دے دیں گے اس کے لئے راہول گاندی کی ایسی بیشتی نہیں دیکھی جاننے کو ملی جنسہ کچھ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ گلے ملنا اور گلے پڑنا میں کیا انتر ہوتا ہے یہ پہلی بار بتا چلا مجھے پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ سدن میں آنکھوں سے گستہ کیا ہوتی ہے یہ آنکھوں کی گستہ کیوں والا کھیل بھی پہلی بار اسی سدن میں دیکھنے کو ملا ہم کبھی کبھی سنتے تھے بھوکم پائے گا لیکن پانچ سال کا کارکال کا پورا ہو رہا ہے کوئی بھوکم نہیں آیا چودہ سو کرنے کے بعد بھی میں کہتا ہوں شب شروعات ہوئی ہے ابھی بھی کرنا بہت باقی ہیں اور اس کے لئے ملائم سنگ جنہیں آثیرواد دیئے ہی ہیں اس میں کانگریس کی ایسی بیچتی ہوئی ہے کہ بولتی بند ہو گئی وہ جب دین کو رات کہیں تو ترنت مان جاؤں وہ جب دین کو رات کہیں تو ترنت مان جاؤں نہیں مانو گے تو وہ دین میں نکاب اوڑ لیں گے جررت ہوئی جررت ہوئی تو حقیقت کو تھوڑا بہت مروڑ لیں گے وہ مگرور ہے خود کی سمجھ پر بے انتہا انہیں آئینہ مد دکھائیو انہیں آئینہ مد دکھاؤ وہ آئینے کو بھی توڑ دیں گے ہ3000 کبھائیو یہ ویڈیو تو سب نے دیکھی ہوگی شکریہ جوا نیتا آئینہ 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 جب سے انہوں نے بولنا سکھا ہے اور بولنا شروع کیا ہے میری خوشی کا کوئی پار نہیں دوہزار نو میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی اس پیکٹ کے اندر کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب پتہ چل رہا ہے یہ ہے یہ نہیں ہے نو بولتے تو بڑا بھوکم پا جاتا تھا اور دیش کو اتنا بڑا بھوکم جلنا بڑتا یہ دیش دس سان تک اوہر نہیں سکتا تھا لیکن اچھا ہوا کہ بولنا شروع ہو گیا تو پتہ چل رہا ہے بھوکم کی سمبھاونا بچی لیش کیونکہ دیش کی جنتہ سمجھ گی جی انہوں نے بڑا مجھے دیا کہا انہوں نے کہا جس دیش میں ساٹھ پرتیشت لوگ انپڑھ ہو وہاں موٹی آن لائن بینکنگ کی پاس کیسے کر سکتا ہے مجھے بتائیے صاحب کوئی پڑھا لی تھا تھا کیا میں نے کوئی جادو ٹونہ کیا کہ وہ انپڑ ہو گیا یہ ساٹھ پرتیشت انپڑ تھے یہ ریپورٹ کار آپ نے کس کا دیا جی جب آپ بتاؤ تو بھائیو بھائیو یہ کیا کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں لیکن اچھا ہے کسی کا کالا دھن کھل رہا ہے تو کسی کا کالا من کھل رہا ہے یہ رہا آپ کے لئے ایک بونس کلپ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب جارو کریں جب تک جیو موچ کرو چنتہ کس بات کی کرج کرو اور دی پیو اُس جمعانے میں سہنسکار دے لئے گی کہاں بھائی بھگوت مان مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے حرف یقتی کو دینا چاہتا ہوں کیا بات ہے جی یہ وہی قسطہ ہے جو مطلب ہے کہ نا سیاست کے اندر دکھایا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاں بھی سیاست ہیں یار اچھا میرے کال میں اچھے سیاستدان ہونے کے علاوہ اچھے کمران ہونے کے علاوہ اچھا فان بھی کر دیتے ہیں بھلک ہوگی ہے یار صاحب یار ہم نے اچھے انداز ہے انہوں نے کیا یہ سیاستی جو طرقہ لگا جتنا موٹی صاحب اسمبلی کے اندر تھوڑا سا راول کو مطلب ہے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا اسمبلی پہ بھی کہہ کے لگتے ہیں مزا آتا ہے یار وہ راول کو آگ وقت ہوں یار یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے اچھا یہ ایک دوسرے کے کبھی بھی کوئی دشمن نہیں ہے صرف سیاستی ہاتھے کریں مطا کو یہ بندہ سمجھ لے کہ یہ آپس میں ان کی بہت دشمنی ہوتی ہے نہیں بھائی صرف اور صرف سیاست کو چلانے کے لیے جمہوریت کو چلانے کے لیے یہ پارٹی بنائی جاتی ہے تو ہر کو کوشی کرتا ہے کہ میں ملک کا سربراہ بند جاؤں میں بند جاؤں جیتا وہ ہی ہے جس کی قسمت لکھا ہو اور جس کو عمام مطلب مدد کرتی ووٹ کی طاقت سے اس نے کھا نہیں ہی یار اس نے بتایا کہ اگر یہ جام سے اس نے بولنا سیکھا ہے یا بولنا چاہے تو اس سے مزا آیا کہ اس نے کیا اگر یہ بولتا نہ تو کیا پتا یہ آگئے جیسے کہنا تھا کہ میں اپنا الیکشن لڑھو گا اور انتخاب پیہ بڑھو گا جام سے اس نے بولنا سیکھا ہے تم سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ تو اس لائکی نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاتھ بلاول صاحب ہے دیکھ لے بلاول کو دیکھ لیں ہمیں بھی اب ہی پتا چلا ہے جب سے وہ فورو منسٹر بنے پہلا تو وہ چولے مار لگا ہی رہا تھا لیکن اب پتا چلا ہے لیکن اب پتا چلا ہے کبھی بارہ شاتا ہے تو کامپا ٹانتی ہے تو یہ کہتا تھا آپ پتا چلا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے بندہ کیا سوچ رکھتا ہے نہیں یا رہی سے مونتی جی تو ایک اچھے لیدر ہے تو اچھا بھوکی اچھے کو یا کیسے وہ تانکا رہے گی یہ تھیاست میں اون تی چھڑا ہے ان کا ناظر بھائی مزاج ہی کچھ کچھ مزاج ہے وہ کس طرح ہاں خیل کے غاہل جی کو ڈائلوگ پا رہے تھے اگر نا بولتے تو ہمیں تو یہ ہی تھا کہ کوئی بکم آ جانا ہے ملک میں جب یہ بولے تو ہمیں کچھ لگا کہ بکم کی ساونائیں کام ہو گئی ہیں بکاہ شاہ جی نے بھی کافی مطلب ہے کہ نا امیر شاہ بھی جس طرح انکر سوال کر رہے تھے وہ بوراں جواب دے رہے تھے اچھا مولٹا انکر کو بیزن سوال رہے تھے تو ہوتی ہے انکر اس طرح مطلب ہے کہ وہ سوال ہی اس طرح کرتے ہیں کہ پھر جواب دینا پڑتے ہیں تو جب تک جواب نہیں ملے گا تو انکر تو بھئی انکر اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیں گی جب وہ سننے کو ملتا ہے کچھ آگے سے بھی تو پھر تب ہی وہ چھوپ ہوتا ہے کلفیوز کرتے ہیں جواب بڑے سیریس ہو کے دے رہے تھے انکر شاہ بھی نا اور آگے سے یہ بھی تو نہیں ہے جس طرح وہ ایک بیچ میں تلیم کی بات بھی کر رہے تھے ساٹھ پر سڑ جو ہے وہ لوگ انڈیا کے ہیں یہ تلیم کا میار تھے انڈیا میں شروع سے ہی ہے یہ نہیں کہ انہوں نے آر دس سال سے ایک تلیم کا میار بنایا ہے تلیم کا میار تو شروع سے لے کے انگوستان میں آئے نہیں بھئی موٹی یہ نکال ہے کہ وہ پتہ نہیں ساٹھ فریشت کہاں سی وہ کہاں کے وہ کلیا کر رہے ہیں کہا دیا نا کاملے کون سے گاتو کی گیا کاملے کون سے جاتو بھی چھوڑی ہے جس سے گل پاڑی ہو گئے سارے یہ پاکستانی تو ہے نا نا ایم پی ایم این ایم مطلب جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ اپنے ناؤں کے سپیلن کا ہی نہیں پتا جن سے کوئی انٹروو لیا جانے انگلیش میں انتر بول دے تو ان کو یہ ہی نہیں پتا چلی دے سوال کیا کر دیا ہے سوال کیا کر دیا ہے چاند ہیں جن کو پتہ ہے یہ کلپائی کا لگا دیا آئے بات ہو آئے تھوڑا سا ساجی بھی بہت لیا ہے میں نے ٹھیک ہے جو سوال اس کا پتہ ہونا چاہیے میں یہ سوال کر رہا ہوں اس کا جواب کیا ہے اس کا پتہ اگر نہ ہو تو پھر سوال ہی بندہ نہ کریں آگے والا بندہ مطلب جس طرح ہم نے پہلے دن ہم نے ایک ویڈیو کی تھی انکر کھڑی تھی سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہی تھی تو وہ اس میں کتنی بیستی اس کی ہوئی دیکھو نا وہ ایک این پی ہے ایک علاقے کی تو اس کو انکر کے سوال کا پتہ ہی نہیں تھا اس نے کیا کر دیا آہ 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 کرتی رہی تو بس وقت ختم ہو گیا جس طرح مرش نوازشیر صاحب گئے تھے امریکہ میں تو اس وقت ہوا تھا تو کتنی بیستی کا عمت ہوئی تھی یہاں پر دراصل آپ نے جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو پرسنیلٹی اس کو بہت نہ شو کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ بڑے کونفیڈنس سے اس کے سوال بھائی بندہ پڑا لکھا ہو تو تب ہی جائے تو وہ تریم کا میار ہونا چاہیے بس جس کے پاس جو جھنگیردار تگڑا بندہ ہے وہ چار بندے کٹے کار لکھتا ہے تو لیکش شروع کرتا ہے پیسہ اس کے پاس پہلے ہی ہوتا ہے حرام کا تو ان کو سمکت کیسے پنا چلے گا سیاست کیا یا میں نے کیا کسی کو جواب دینا ہے جی دوستو ویڈیو ختم ہے جی دوستو یہ ویڈیو ویڈیو اپسان دیں ویڈیو شیئر کیجئے گا چینل پر نیا چینل سبسکرک کیجئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی